اسلام علیکم نمشکار سسریع کال اور گوڈیوننگ میں ہوں اردو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بیجا فرائے جی ہاں بیجا فرائے کے نئے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آزن ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم چلیں اپنی نیوز کی طرف آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ساست بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جی بلکل آپ کو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئیتی ہے آپ کو فورا نہیں پتہ لگ جائے گا بات ہم کریں گے سب سے پہلے گلگت بلتستان کی جی ہاں گلگت بلتستان جہاں پر پچھلے اٹھائیس دن سے یعنی ٹوئیٹی ایٹھ سے پروٹیسٹ چل رہا ہے اور ہمارا میڈیا جو ہے اس کو کور بلکل بھی نہیں کر رہا جی ہاں یہ خبر بلکل بھی مینسٹری میڈیا کے اوپر نہیں دی جاری کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہے وہ لاسٹ ونٹی ایٹھ سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں گندم کے دام بڑھائی گئے ہیں اس کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سا سادہ آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں اور پی او کے جس کو بھارت کہتا ہے جی ہاں بلکل وہاں پر بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں بجلی کے دام بڑھائی گئے ہیں ان لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جارہا جس کے بعد مسلسل پروٹیسٹ چل رہا ہے ہنگامہ ہے لیکن مجال ہے کہ ہمارا میڈسٹری میڈیا اس خبر کو کور کر لے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میڈسٹری میڈیا کتنا زیادہ جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈکٹیشن دیا جاتا ہے یا پھر اس میں سینسر کیا جاتا ہے چیزوں کو تو بلکل یہ خبر آپ اسی وجہ سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھ رہے لیکن گلکت بلتستان کے لوگ بہت پریشان ہیں 28 days سے مسلسل ان کے پروٹیسٹ چل رہا ہے لیکن نہ تو ہمارے حکمران جو ہیں یا ہماری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں یا پھر وہ لوگ جو گورنمنٹ چلاتے ہیں گراتے ہیں بناتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر یعنی پی اوکے میں بھی جس طرح کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں بجلی کے دام بڑھائی گئے ہیں ان لوگوں کو ان کا رائٹ نہیں دیا جارہا اس کے اوپر بھی بہت ہنگامہ ہے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ مسلسل شور مچا رہے ہیں مگر مجال ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے اوپر ذرا سا بھی اثر پڑے اور اس کے بعد جب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا تو پھر انہیں بہت برا لگ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو غدار ہیں یہ تو غدار ہی کر رہے ہیں اور یہ غلط بات کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف بات کرنے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ آپ نے ان لوگوں کا حل کیا کر کے رکھا ہوا ہے کس طرح سے انہیں پریشان کیا جا رہے ہیں اور کس طرح سے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ ہمارے حصے کوئی بھی پولیٹیشن یا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ان سے ملنے کے لیے گیا ہو یا ان سے بات کرنے کے لیے پہنچا ہو لیکن بارال ہم اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے ہم آگے بڑھیں ہم آپ کو بتائیں پاکستان کو سوکسک ضرورت ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرے اور اس کی ض ضرورت بھارت کو اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کو ہے پاکستان میں جو پیاز آتی ہے وہ بھی بھارت سے ہی ہم لیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پیاز پوری دنیا کا چکر کٹ کے اور تب پاکستان تک پہنچتی ہے اس وجہ سے اس کے دام بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس وقت بھی جو پیاز کے دام ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو پاک روپیز جو ہیں وہ وہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں واغب آرڈر سے یا نزدیک سے لے لیں تو اسی پیاز کے دام جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کر کے ہم اپنے آپ کو نیچہ کیسے دکھا دیں گے ہمیں بھارت کی ضرورت ہے اس لیے ہم اپنی ناکنچی رکھنے کے لیے اور اپنی جھوٹی شان بنانے کے لیے ہم اسی پیاز کو پوری دنیا کا چکر کٹنے کے بعد گھما پھرا کے پاکستان میں لے لیتے ہیں اور اس وجہ سے پیاز کے دام بڑھ جاتے ہیں اور جو عام آدمی ہے اس کی پہنچ سے ہر چیز دور ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں سوری پاکستان میں اس وقت جو حال ہے مہنگائی کا اور لوگوں کا جو حال ہے وہ دیکھ کر یقیناً اگر کوئی ذرا سی بھی کسی میں عقل ہو تو وہ بھارت کے ساتھ ٹرمز کو ٹھیک کر رہے اور جو شکایتیں بھارت کو ہیں پاکستان سے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز خراب ہیں ایران کا تو خیر آپ کو پتائیے لیکن افغانستان کے ساتھ بھی کل ایک دس دنوں کے بعد جو ہے وہ بورڈر کھولا گیا ہے اور دس دن سے بورڈر بند تھا وہاں پہ بہت زیادہ ٹینشن تھی ٹی ٹی پی کو لے کر بھی اور دوسری کئی چیزیں جس کے لیے افغانستان کو شکایت ہے پاکستان سے تو یہ بورڈر بند کر دیے گئے تھے دس دن یہ بورڈر بند رہے لیکن مجال ہے کہ ہمارے مینسٹری میڈیا نے اس بارے میں بات کی ہو ہم صرف یہی کرتے جا رہے ہیں الیکشن کاب ہے الیکشن کہاں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمارا مینسٹری میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں ہے دارال دس دنوں کے بعد اب اف افغانستان کی طرف سے بورڈر کو کھولا گیا ہے کتنے دن کے لیے کھولا گیا ہے معلوم نہیں مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے اپنی ائر سپیس بند کر دی تھی ایران کے لیے اور کہا یہ گیا تھا کہ ایران کی طرف سے آنے والی کسی فلائٹ کو جانے نہ دیا جائے اور اگر جائیں تو اس کو مانیٹر کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ یہی کچھ ایران کی طرف سے بھی تھا کہ پاکستان کی طرف سے اگر کوئی فلائٹ جاتی ہے تو اس کو مانیٹر کیا جائے گا لیکن اب جی یہ ساری جو ائر سپیس ہیں وہ کھول دی گئی ہے ایران کی طرف سے فلائٹ آ سکتی ہے پاکستان کرسکتی ہے اور یہی پاکستان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ٹرمز کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے کہ لڑائی جگڑا نہ ایران کے حق میں ہے اور نہ ہی پاکستان کے حق میں ہے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ساسد میں آپ کو بتا دوں کہ مارنگ بلوچ جو ہیں ان کو بھی یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو کہ بلوچستان سے ہیں اور آج کل اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے مسنگ پرسنز کے ایشو کو ہائلٹ کیا جائے ان کو کہہ دیا گیا ہے جی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیے آپ اپنا یہ کیمپ جو ہے ہٹا دیجئے اس لیے کہ آپ کو سیکیورٹی تھرٹس ہے جی ہاں سیکیورٹی تھرٹس کا مولا گیا ہے اور ساسد آپ کو میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا کہ اسلام آباد میں ہائلٹ کر دیا گیا ہے اور کہا یہی گیا ہے کہ جی سکول کالوجی یونیورسٹی سب کو بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایک لیڈی ہے کوئی فیمیل ہے جو کہ سوسائٹ بومر ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو چکی ہے اور وہ کسی جگہ پہ جا کر بھی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اب یہی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے بلوچستان سے جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے گروپ آئے ہیں انہیں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹ جائیے ورنہ کسی قسم کا اٹیک کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی کوئی ملی بھگت ہو اور اسی وجہ سے گورنمنٹ نے جو ہے مارنگ بلوچ کو ہٹانے کے لیے یہ ساری خبر پھیلائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک یہ بات میں سچائی بھی ہو اس لیے کہ گورنمنٹ بہت تنگ آگئی ابھی تک مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے موجود ہیں اور وہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہے اور یہ چیز یقینا انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہے اور پاکستان میڈیا بھی تھوڑی بہت کورش تو دے ہی رہا ہے اور یہ چیز یقینا جو ہمارے حکمران ہیں ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہوگی اور اسی چیز کو وہ پریشان ہو کر سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہم اس چیز سے پیچھا چھڑائیں اور کیسے ہم کیا کریں کہ یہ لوگ اٹھ کر واپس اپنے گھروں کو بلوچستان چلے جائیں مگر ابھی تک گورنمنٹ نے جو بھی کیا لیکن ان کو توڑنے میں یعنی مارنگ بلوچ صاحبہ کو توڑنے میں یا ان کو واپس بھیجنے میں ناکام رہے ہیں ساتھ ساتھ جی جو بلوچستان کے سپوکس پرسن ہے میں نے آپ کو کل بھی دکھائی تھی ان کی پکچر یہ رہی جان اچھک صاحب جان اچھک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دراصل ٹیررسٹ ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو چھپا رکھا ہے اور ماسک پہن رکھا ہے اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ٹیررسٹ ہیں یا غلط لوگ ہیں جو چہرہ چھپا کے بیٹھے ہیں تو مجھے جی جان اچھک صاحب آپ سے یہ کہنا تھا کہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں آپ یا لنچ اور ڈنر میں کیا کھاتے ہیں اگر گھاس کھاتے ہیں تو پلیز گھاس کھانا بند کر دیجئے آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسلام آباد ہو ڈیلی ہو یا کوئی بھی اس طرح کی سٹی ہو آج کل وہاں پر کس طرح سے وائرس پھیل رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو کہا گیا ہے یعنی کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ماسک پہنے اپنے چہرے کو ڈھاپ کے رکھیں اس لیے کہ آج کل فلو اور اسی طرح کے کئی دوسرے وائرس جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں کی وجہ سے لوگ یہ ماسک پہن رہے ہیں اور آپ جو ہیں پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں کہ آپ کو لگ رہے ہیں کہ کوئی ٹیررسٹ ہیں جو اس قسم کا ماسک پہن کر اور بیٹھ جاتے ہیں خیر یہ وہ کنٹری ہے جہاں سحسان اللہ احسان جس نے کہ اپی ایس کے بچوں کے اوپر اٹیک کیا تھا مانا بھی تھا موں کھول کے پھرا کرتا تھا ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیا کرتا تھا اس کو ہماری ایجنسی نے پوری سمیں کسی دوسری کنٹری میں شفٹ کر دیا اور ابھی تک ایسے یہ الزامی لگا ہے کہ کسی اور کنٹری کی ایجنسیز نے اس کو بھگا دیا یا کسی اور کنٹری کی ایجنسی نے اس کو نکال کے لے گئے یہ سارے کام ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیے اس بارے میں تو آپ کی آواز نہیں نکلتی ہے لیکن ہاں اگر کوئی اپنے رائٹ کے لیے آیا ہے پروٹیسٹ کر رہا ہے اور بلکل پیس فلی پروٹیسٹ کر رہا ہے انہوں نے کسی قسم کا وائلنس نہیں کیا ہے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جی یہ تو کوئی ٹیوریسٹ ہیں جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے تھوڑی سی شرم جو ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں شرم جو ہے وہ اگر مارکٹ سے ملتی تو میں بہت سے لوگ ایسے جن کو شرم آ جانی چاہیے ان کو یقیناً میں وہ مارکٹ سے خرید خرید کے دے دیتی لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا کچھ ہے نہیں بات کریں گے میں اگوان پھر رام مندر کی جی ہاں رام مندر اناؤگریشن ہو گئی بہت شاندر طریقے سے ہوئی اور انڈین پرائیم منسٹر موڈی جی نے جو ہے یہ اناؤگریشن میں حصہ لیا اور ظاہر انہی کے ہاتھوں یہ ہوئی یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھا پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا صرف پاکستان سے نہیں لیکن ہم بھی سوچ رہے تھے کہ پاکستان سے کوئی objection کیوں نہیں آیا آ تو جانا چاہیے اس لیے کہ ہماری تو عادت سی بن گئی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں بولنا ہوتا ہے اور اور نیگٹیو ہی بولنا ہوتا ہے تو جی ہاں بلکل آہ گھڑیاں ختم ہوئی انتظار کی خدا خدا کر کے اور آخر میں آہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نکل آئے بار جی ہاں کاکڑ صاحب نے آتے ہی اعتراض کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا اور یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے اور بھارت میں جس طرح سے بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا اور مندر بنایا گیا یہ ٹھیک نہیں یہ پاکستان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور یہ پریس ریلیز آ گئی اور جی اس کے ساتھ ہی کاکڑ صاحب جو ہیں دوبارہ جہاں گھومنے پھرنے جانا تھا وہاں کا وہ شیڈیول بنانے لگے ہوں گے جی ہاں پاکستان نے سٹیٹمنٹ دے دیا اور بہت دنوں سے تو اس بالکل خاموشی تھی اور میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ بھی صرف کیوں کہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہوگا ہر طرف سے ملنا ہوگا کی طرف سے کہ بھائی تم تو کچھ بولی نہیں رہے ہو تو اس لیے کاکڑ سامنے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی احرام مندر کے اوپر اسلامی کنٹریز ہوں چاہے دوسری کنٹریز ہوں سب ہی نے بہت مبارک بات دی ہے اور دینی بیچ آئیے ایک چیز جو غلط ہوئی تھی اس کو صحیح کیا ہے موڈی جی نے اور اس کے بارے میں یقیناً ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ہماری اس وقت کی جو جو گورنمنٹ ہے جس وقت وہ کیمرہ کے سامنے نہیں ہوتی ہوگی تو سچھی بولتی ہوگی ہم آگے بڑھیں ہم آپ کو بتائیں جی پاکستان میں نا صرف اب تو ایسے کئی ہفتے ہوگئے میرے خیالے آر اٹلیس 4 to 5 ویکس ہوگئے کہ ہر سیٹرڈے کو انٹرنٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے لیکن اس باردی انہوں نے کمالی کر دیا اور انٹرنٹ ڈاؤن کرنے کا سیٹرڈے کے علاوہ بھی سلسلہ جاری رہا جی آج کل بھی روز شام کو 6 سے 7 بجے کے بعد پاکستان میں انٹرنٹ سلو کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سوشل میڈیا چاہے وہ فیس بک ہو ٹوٹر ہو یوٹیوب ہو وہ نہیں چلتا یا پھر بہت مشکل سے اوپن ہوتا ہے اور جی مرتضی صلنگی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے لیکن صرف مرتضی صلنگی صاحب تک بات نہیں رہتی پی ٹی اے جہاں سے یہ ساری سرویسز سلو کی جاتی ہیں جہاں سے ساری سرویسز روکی جاتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں دو سے تین مہینے جیاں دو سے تین مانس تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انٹرنٹ سلو کیا جائے گا تو اس لیے سب لوگ تیاری پکڑ لیں اور اپنے مطلب چون چون چاہاں چاہاں مت کریں اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بار بار جو ہے انٹرنٹ کو سلو کرے گی اور انٹرنٹ کا سلو کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً دو سے تین مانس تک چلتا رہے گا کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان چائنا کے نقشے قدم پر چل پڑا ہے اور چائنا کی طرح ہی انٹرنٹ کو سلو کرنا یا پھر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاری ہے بہت لوگوں کا یہ خیال ہے پاکستان ایسا نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ چائنا نہیں ہے یہاں پہ تو لوگ اتنے چھتر ماریں گے نا اتنے چھتر ماریں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اس لیے یہ فیلحال یہی کچھ کرتے رہیں گے الیکشن تک اس لیے کہ عمران خان سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ خوفزدہ ہیں آہ عمران خان نے کہا تھا مہرسٹ ہونے کے بعد اور بھی خطر نہاک ہو جاؤں گا اور اس وقت تو ہم لوگ ہستے تھے لیکن اب عمران خان کی وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے عمران خان جیل کے اندر بیٹے ہیں لیکن وہ اس وقت نواز شریف سے زیادہ پاپلارٹی لے رہے ہیں نواز شریف جیل سے باہر ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرائی منسٹر بنا دیے جائیں گے اس کے باوجود نواز شریف کے پاپلارٹی میں بہت حد تک کمی آ گئی ہے اور یہ بات بھی یقینا ان کو ستا رہی ہوگی ان کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ آخر کریں تو کیا کریں مگر بات ساری یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ ان کو الیکشن میں لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں یعنی کہ خلائی مخلوق یعنی کہ بولے تو بھائی لوگ ان کے ہوتے میں نواز شریف کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو چاہیے آرام سکون سے بیٹھیں الیکشنز ہو جانے دیں اگر ان کو لانا ہے تو انہی کو لانا ہے اور کوئی نہیں آئے گا بہت لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے ایسا کہا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یا ایجنسیز کی طرف سے لیکن پاکستان میں تو ہر ایک کی جان کو خطرہ ہے پاکستان میں کوئی ایک انسان مجھے بتا دیجئے جس کو اس بات کی گارنٹی ہو کہ وہ کل صبح کو بھی زندہ سلامت بیٹھا ہوگا ہر ایک کو یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کل اٹھ کے کوئی ملا مار دے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بندہ مار دے کوئی ایجنسی کا بندہ اٹھا کے لے جائے یہ سارے خطرے تو پاکستان میں ہر ایک کے ساتھ ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جو پاکستان میں رہتے ہوئے سچ بولنے کی حمد رکھتے ہیں اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ تو ڈرتے ہیں اور نہ ہی پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں کہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں لیکن نواز شریف کے ساتھ ایک بات اور بھی جڑی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا جیسا کہ بین عزیز صاحبہ کو ہوا تھا تو اس کے بعد اچانک سے عاصف علی زرداری ایک بڑے لیڈر کی طور پر سامنے آئے تھے ان کو پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا تھا ویسے یہ اور باتیں کہ ان میں بہت قابیت بھی ہے عاصف علی زرداری کو بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی پالیٹیشن ہے جس کا نام ہے عاصف علی زرداری لیکن اگر نواز شریف صاحب کو کچھ ہوا جس کا کہ بہت خطرہ بتایا جا رہا ہے ویسے ہماری دعا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ہزاروں سال جیئے اور خیریت سے نہیں لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو ان کی بیٹی ماریم نواز کو پرائم منسٹر بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا اس لیے کہ یقینا یہ چیز جو ہے جس کسی کیا بھی ہوتی ہے اس کی فیملی کو فائدہ دے جاتی ہے مگر پھر بھی پاکستان میں اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو آپ اس کی جان لے لیں گے اگر آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے لیکن یہ جیل جانے کا سلسلہ یہ جانے دینے کا سلسلہ یہ صرف سیویلین گورنمنٹ میں ہی کیوں ہیں آخر کیوں کوئی ایجنسی کا بندہ کوئی آرمی کے لوگ جو ہیں ان کو سزا نہیں سنائی جاتی ان کو فانسی نہیں لٹکایا جاتا ہم نے مشرف کو بھی دیکھا کہ پوری زندگی دوبائی میں گزار دیا اور اس کے بعد واپس آئے ہیں تو پھر کس طریقے سے آئے نہیں کہ آہ ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد واپس لائے گیا اس سے پہلے کسی کی احمد نہیں تھی کہ وہ مشرف کو کوئی سزا سنائے یا کسی بھی فوجی کو کوئی سزا سنائے جائے چاہے وہ آسیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لیفٹرین جنرل فیض حمید اور اس قسم کے کئی لوگ ہیں جن کے نام اب بچوں کو بھی یاد ہو گئے یعنی کہ سکول کے بچے بھی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کرپشن کی ہے اور یہ لوگ کون ہیں اور انہی جیسے مزید بہت سارے نام جنرل افضل کیا نام ہیں جنہوں نے کہا کہ جی کووٹ کے زمانے میں پچیس لاکھ ایک ایک پیشنٹ پہ انہوں نے پچیس لاکھ لگا ہے پتہ نہیں پیشنٹ اس کو وہ کون سا چورن چٹا رہے تھے جو پچیس لاکھ کا تھا کووٹ کے ٹائم پہ لیکن بارال اس طرح کے ایک لمبی لسٹ ہے پاکستان میں کرپشن کی اور ایک لمبی لسٹ ہے پاکستان میں کس طرح سے پیسہ کھائے گیا اور کس طرح سے ملک کو نقصان پہنچائے گیا لیکن جب گردن پکڑنے میں آتے ہیں تو گردن پکڑتے ہیں صرف پولیٹیشنز کی گردن پکڑتے ہیں صرف سیویلینز کی مارتے بھی صرف سیویلینز کو ہیں بند بھی سیویلینز کو کرتے ہیں جس دن اس کا ملک کا قانون صحیح ہو جائے گا جس دن اس ملک میں ہر ایک کو اس کے کیے کی سزا ملنے لگے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس ادارے سے ہے وہ سیویلین ہے وہ فوجی ہے وہ ایجنسی کا ہے وہ جج ہے وہ جرنیل ہے وہ کیا ہے اس دن پاکستان ٹھیک ہوگا ابھی تک تو ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا لیکن بارال ہم اچھے کی امید رکھتے اب اس کے علاوہ ہمارے پاس چوئیس بھی کوئی نہیں ہے حالانکہ امید بھی ہمیں کوئی خاص اب رہ نہیں گئی ہے لیکن بارال کہنے میں کیا جاتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بتا دیں یہ جی زکا اشرف صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں زکا اشرف صاحب جو ابھی پی سی بی کے چیئرمند تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد جی آہ جو کیر ٹیکر سی ایم تھے پنجاب کے جی ہاں محسن نکوی ان کو کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو جو ہے پی سی بی کا چیئرمند بنا دیا جائے تو ایسے تو خیر جو ہمارے باقی کے کرکٹرز ہیں جو کرکٹ سے اس وقت باہر ہو چکے ہیں چاہے وہ جاونمی اداد ہو چاہے وہ زمام الحق ہو یا کئی دوسرے وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو سامنے لے آئے جائے اور ان کو ہی جو ہے وہ پی سی بی کا چیئرمند بنا دیا جائے تو ایسے تو پاکستان کرکٹ کا جو حال ہے وہ آپ دیکھی رہے لیکن پھر بھی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں مشکل کے بعد آسانی ہے یہ تو ہمیں ماننا چاہیے یوسف علیہ السلام کو کوئے سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تو ہم بھی امید امید پہ دنیا کا ہے جی ہاں یہ ہے شاہین شاہ افریدی اور ان کے سسور ہیں وہ شاہید افریدی نا شاہید افریدی ان کے سسور ہیں تو ظاہر ہے بھائی جیسا سسور ویسا دبان اب یہ مطلب کرکٹ میں نہ کھیلیں گے نہ پریکٹس کریں گے نہ جیتیں گے نہ کچھ ہر جگہ پہ ریلیجن کو لے کر آ جائیں گے یوسف علیہ السلام کی کہانی سنانے لگ گئے ویسے ایسے موقعوں پہ مجھے بڑا میں نے موی دیکھی تھی مسٹر انڈیا اس میں ایک بریسلٹ ہوتا ہے انیل کپور جی کے پاس اور وہ اس کو پہن کر اور انوزیبل ہو جاتے تھے اور پھر جا کر جس کو ماننا ہوتا تھا رکھ رکھٹ کاتھ دکا کے مانتے تھے تو اگر وہ بریسلٹ آئیوش کے بن گیا ہوتا ابھی تک واقعی میں ہو سکتا ہے آگے جا کر سائنس میں اتنی ترقی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا والے ہی اس طرح کی کوئی بریسلٹ نکالنے سب سے پہلے کیونکہ آپ لوگ جائیں وہ کبھی چاند پہ جا رہے ہیں تو کبھی کیا ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ایسی بریسلٹ نکل آئے تو پلیس مجھے ضرور بھیججئے گا اس لیے کہ میں نے کچھ لوگوں کی لسٹ پر آئی ہے جن کو میں نے کان کے نیچے ایک ایک گھما کے دینی ہے تو وہ بریسلٹ مجھے اس وقت آئے گی لیکن خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جلدی ہم واپس آ رہے ہیں کہیں جائیے گا مت پھر آتے اور آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ہستے رہیے مسکراتے رہیے جیئے اور جینے دیجئے شکریہ